ہیلو فرنڈز امید کرتا ہوں کہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے اور لاس فلوگ میں میں کہاں پر تھا وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے رمبور ویڈی میں تھا اور رمبور ویڈی سے ہم جا رہے ہیں آج رکار ویڈی ایک گول ویڈی ہے جہاں پر ہم جا رہے ہیں لیکن چلتے چلتے میں یہ کچھ منظر ایسے ہیں جو میں نے دیکھے اور فال کیمرے میں کیپچر کی ہے بہت خوبصورت سے منظر بہت پیاری جگہ بہت مزا آ رہا ہے خوبصورت راستے اور یقین مارے بہت انج بہت مزا آ رہے ہیں لیکن چلتے چلتے میں ایک اور چیز میری جس کو آپ کو دکھانا لازمی تھا تو چلتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے تو فرنڈز یہ وہ منظر ہے پانی کی ایک خوبصورت سی نہر یہاں سے جا رہی ہے اور یہ انہوں نے ایک لکڑی کا بریج بنایا ہے جس میں انہوں نے یہ سولر لائٹ لگائی ہوئی ہے جس میں کوڑرنگ کی جو بوٹل ہوتی ہے وہ اس میں دیکھے انہوں نے یوز کی ہے تاکہ یہ جو لائٹ سے اس پر پانی نہ جائے اور اس کو کوئی نقصان نہ ہو تو کافی اچھی انہوں نے ایک ڈرک کی ہے بہت اچھا لگ رہا ہے اور یہ بریج رات میں بہت خوبصورت لگتا ہے کیونکہ ساری لائٹ ساؤن ہوتی ہے اور یہاں پانی کا خاصا شور ہے میں آپ کو وہ بھی سناتا ہوں چکی جگہ کے کیسا پانی ہے پانی ہے یہ سامے سے آ رہا ہے یہ ہم کی شبی سے بارکت ہے جگری ایک وہ ہے نیرا جگہری ہے اور جگہری ہے تو فرنٹس ایک بہت خوبصورت سی جگہ تھی جو میں نے اب کو دکھا لیے اور اس طرح کی اچھی خوبصورت جگہیں ہیں جو میں آپ کو آگے دکھاتا رہوں گا اور اب ہم یہاں سے چلتے ہیں ان کے قبرستان کی طرف اور قبرستان میں چلتے ہیں ان کا قبرستان دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ان کے کہاؤں میں جائیں گے اور ان کے خوبصورت خوبصورت بچوں کے ساتھ کچھ پکچرز بھی کچھیں گے تو چلتے ہیں قبرستان کی طرف اس وقت میں کالاش کے دوسری جائے پر موجود ہی کرکال ریلی ہے اس کا یہ قبرستان ہے جو کافی بڑا قبرستان ہے اور اس قبرستان کے کافی نام ہم نے سنا تھا تو ہم یہاں پر لیا ہیں اور جیسا سنا تھا ویسا ہی ہے یہ لوگ اپنے مردے کے ساتھ کہہ کرتے ہیں کہ یہ اپنے تابوت میں ڈال کے ان کو یہاں پر چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ باڈی یہاں پڑی رہتی ہے اور یہ رہیں اس کو چھاٹی سو راڈیوں کے برے ہی خریم ہے یہ کافی پرانی ہے اب انہوں نے یہ روات چھوڑ دیا ہے انہوں نے یہ روات حتم کر دیا ہے اب یہ دفنانہ شروع ہو گیا ہے اور اب یہ لوگ جانے اپنے مردے کو دفناتے ہیں پہلے یہ جانے یہاں پر اسی طرح تابوت سے چھوڑ گے چل جاتے ہیں کافی پرانی جگہ ہے درستی کافی بڑے اور موٹے کافی ہائٹ والے ہیں اور کافی پرانی جگہ ہے یہ دیکھیں اب یہ حالہ درست دیکھیں یہ 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 اگر آپ کو دیکھنے سے بڑا در اپنے دیکھنے سے تو جو رہا تھا کہ اچھی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ ہے ان کا اوسی قبرستان اور اس کے ساتھ میں دیکھیں تھامنے یہ پہاڑ ہے قبرستان کی بھی ساتھ میں اور یہ بلکل پہاڑوں کے بیچ میں رہے ہیں چاہترک پہاڑ ہے اور یہ جو کالاشی گاؤں ہیں یہ اتھاں پہاڑ بیچ میں رہتی ہے اور یہ ان کا قبرستان ہے آگے ان کا گاؤں ہیں اور گاؤں کے اندے چلی مجھے تو ان کا قبرستان کا اور رہستان سے آگے ان کا بڑا گاؤں جو سب سے آخری آخری اور سب سے بڑا گاؤں جو ہے ان کا وہ اس کا قبرستان کے پیچھ سوٹے نیچے جانا پڑے گا نیچے کی سائٹ پڑے تو گاؤں کے پر چلتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں کہ گاؤں کیسے ہیں ان کا ہم ان کے گاؤں میں پہنچ چکے ہیں اب ہم ان کے گاؤں چاہ رہے ہیں اور یہاں پر ان کا گاؤں دیکھیں گے سنائے کہ یہ بھی کرکال گاؤں بھی باقی ویلیوں کی طرح یہ ویلی بھی بہت خوبصورت ہے تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں اور یہاں بھی کچھ بچے بھی دیکھتے ہیں جن کے ساتھ ہم نے پکچرز وغیرہ کھچوانی ہے اور سنا یہاں کی لوگ بہت خوبصورت ہے ویسے تو یہاں کی ہر چیز بہت خوبصورت ہے بہت مزا رہا ہے اور بہت انجوائے کر رہے ہیں تو چلتے ہیں اور یہاں کی بچوں سے ملتے ہیں اور یہاں کے لوگوں سے ملتے ہیں تو چلتے ہیں بچوں کی طرف ہم نے جتنا سنا تھا اس سے زیادہ ہی خوبصورت لوگ ہیں یہاں پر بچے بھی کافی خوبصورت ہیں یہ جگہ بھی بہت خوبصورت ہے اور ہم نے یہاں بہت انجوائے کیا اس ویلی میں بہت مزا آیا اور یہاں کے جتنی بھی ہم نے چیزیں دیکھی وہ ہمیں بہت کچھ الگ ہی لگیں اور یہاں کی خوبصورتی بھی آپ کے سامنے ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بلوک بہت اچھا لگا ہوگا اور اسی طرح کے میرے بلوک دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنا خیال لگیں اپنے گھر والوں کا خیال لگیں اور ملیں گے آپ سے نیکس بلوک پر اپنا ملک کا خیال لگیں پاکستان زندہ بات موسیقی موسیقی